موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں اپورٹ سیون نیوز اور میں ہوں انہا ناصر آئی ایز ڈال دیں اپنے کی ہیڈ لائنز پر گوجرہ میں سپیشل ایڈوکیشن سینٹر میں تین دسمبر عالمی یوں مذہوروں کے حوالے سے منایا گیا تقریب کی مہمانیں خصوصی اسسسٹنٹ کمیشنر گوجرہ سمیرہ انگرین تھی آپ کے پاس آنے والے سائل علاقے مہمان ہوتے ہیں ایوی پیس ساتھ ای آئی پی کی طرح بھٹا ہو کریں آر پیو گوجرہ والا تاریخ عباس قریشی کا پلیس افسران کے ساتھ گوجرہ پولیس لائن میں ستتاب تمام پلیس افسران عوام سے خوش احلاقی سے پیش آئیں عوام کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں ان کے مسائل سنیں اور ہر سفائش اور خوف کو ولایت تاک رکھتے ہوئے صرف اور صرف میریٹ پر فیصلے کو یقینی بنائیں لالیا میں سفینہ شگر مل کے آگے کسانوں کا احتجاج سرگودہ فیصلہ بات روڈ بلاک کر دیا ٹریفک جام گاریوں کی لمبی کتارے کئی گھنٹوں کے بعد علاقے کے ایم پی اے مہر تحمور امجد لالی نے آ کر کسانوں سے مذاقرات کیے اس کے بعد کسانوں نے اپنے گنے سے بھئی ٹرالیا روڈ سے ہٹا دی اور سرگودہ فیصلہ بار روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا خانے وال میں ڈی پیو فیصلہ شہداد کی اطاق پر زلے بھر میں غیر قانونی اسلحہ مافیا کی خلاف ٹریک ڈاؤن جاری خانے وال دھانے صدر میں محمد رفیق ای ایس آئی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ برامت کیا سکرن میں عالمی یوم مزہوروں کے موقع پر گورنمنٹ سروس سینٹر اسپیشل ایجوکیشن کی جائب سے ابواہی بوک کا احتمام کیا گیا جس کی سربراہی چیزمنٹ آن کمیٹری سکرن سیرمونے پینر شاہ نے کیا بوک کے احتتام پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں مزہور افراد کو دو ماشرے کا کارامت شہری بنانا ہے بھاری میں افکا زلہ وحاڑی کے ملاغنین نے اپنے مطالبات کے حق میں گلے میں روٹیاں لٹکا کر انوخہ اعتجازی مزہورہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی اس حوالے سے ملک تفسیر جانتے ہیں پرزہ ملوز کے نمائندہ ملک عاصف عوان سے زلہ وحاڑی کے تمام اہدے داران افکا نے اپنے مطالبات کے حق میں گلے میں روٹیاں لٹکا کر انوخہ احتجازی مزہورہ کیا احتجازی مزہورہ کی قیادر زلی صدر اپکا محمد طیب پٹی اور جنرل سیکٹری شباز کھوکھر کر رہے تھے زلی صدر محمد طیب پٹی اور جنرل سیکٹری شباز کھوکھر نے کہا پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو بلا انتیاز یوٹیلٹی الاؤنس دیا جائے تمام ملازمین کو یکسان طور پر ہاؤس رینڈ دیا جائے گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ پر دی جائے آج کی ہڑتال اور مظاہرہ مرکزی قائدین کی کال پر کیا جا رہا ہے اگر مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو احتجاجی احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے اور اپنے حق کی خاطر سڑکوں پر نکلے ہیں اور اپنے مطالبات پورے کروائیں گے جی آصف عوان فوٹی سیون نیوز بہاری سکرن پریس کلپ کی جانب سے مہران ٹی وی کے رپورٹر سکرن پریس کلپ کے میمبر سینئر صحافی رضا محمد سیال کی سالگیرہ سکرن پریس کلپ میں بڑے جو شکروں سے منائی گئی اس حوالے سے مزید تفصیل جانتی ہیں فوٹی سیون نیوز کے نمائنہ گل محمد لگائی سے اجیب الکل سکرن پریس کلپ کی جانب سے مہران ٹی وی کے رپورٹر سکرن پریس کلپ کے میمبر سینئر صحافی چاچا رضا محمد سیال کی اٹھون جائن سالگرہ سکرن پریس کلپ میں بڑے جو شکروں سے منائی گئی اس موقع پر پاکستان پیپلس پارٹی سندھ کاؤنسل میمبر حاجی اللہ بکش لاکو ایڈوکیٹ اسرار امند پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنماریس نظیر امند لاکو ریس شہزاد امند لاکو سی ڈی ایف کے چیئرمین عبدالحامید آرائیں فاتح محمد سیال سکرنڈ کے سوشل ورکر نیاز لاشاری جاوید سومرو اور پرویز امند محمد نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر سکرن پریس کلپ کے صدر عدیف و دانشور استاد محمد صدیق منگیوں نے کہا رب کائنات نے جو ہمیں زندگی دی ہے کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں یہ سوال ہے جو سالگرہ کے موقع پر سالگرہ منانے والے سے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوچ رکھ کر ہم سالگرہ مناتے ہیں تو سچ پوچھو نیکی کے دروازے کھلتے ہیں ہم انسان میں شہوری تبدیلی آتی ہے صحافت کے بارے میں شیخ صاحب نے بہترین بات کی ہے اس سے زیادہ اچھی بات کو ہی نہیں کر سکتا سکرن پریس کلپ پہ آنے والے مہمانوں اور سکرن پریس کلپ کے صحافی دوستوں نے سینئر صحافی رضا ممنسیل کو نیک تمنہوں کے ساتھ سالگرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے اجرق اور پھولوں کے تحفے پیش کیے جی حمدت مذہور جلیس عبر پور کے صدر خالد حسین خوصہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں پور سیون نیوز کے نمائندہ محمد عمر سے جی بلکل آج صدر خالد حسین خوصہ کی قیادت میں مذہوروں کا دن منایا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی اس دن کے موقع پر مذہور افراد کا حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے پانچ فیصد کوٹے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور پانچ فیصد کوٹے کے تحت مذہوروں کو نوکریاں دی جائیں اور ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں جی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کانسل کے میمبر زکاہ تشک کمیٹی چریمن حاج اللہ پرکش لکو کی سکرین پریس کلب آنے پر حاجی آنا دیا گیا اس حوالے سے مذہور تفصیل چانتے ہیں پور سیون نیوز کے نمائندہ گرمحمد لگاری سے آجی بلکل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کانسل کے میمبر زکاہ تشک کمیٹی کے چیرمن حاجی اللہ بکش لاکھو کو سکرین پریس کلب آنے پر آجی آنا پیش کیا گیا حاجی اللہ بکش لاکھو کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما ریس نظیر امندلا کو ریس شہزاد امندلا کو بھی ہمرا تھے اس موقع پر سکرین پریس کلب کے صدر عدیب و دانشور استاد محمد صدیق مہنگیو نے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کانسل کے میمبر حاجی اللہ بکش لاکھو کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر پولوں کے ہار پینا کر ویلکم کیا حاجی اللہ بکش لاکھو نے سکرین پریس کلب کے صدر استاد محمد صدیق منگیو کا شکریہ آدھا کیا سکرین پریس کلب میں موجود سکرین پریس کلب کے جنرل سیکریٹی قاضی جاویز سنائی صحافی مشتاق امند سولنگی صحافی کمر زفر راجپوت صحافی خلیل راجپوت صحافی عارف امند خانزادہ صحافی کشمیر کیرو سکرین پریس کلب سکرینٹ کے سوشل ورکر نیاز لاشاری اور صحافی گل محمد لغاری نے حاجی اللہ بکش لاکھو کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر پولوں کے ہار پیناتے ہوئے مبارک بات پیش کیے جی ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں فرسیانی بیوز اس کے علاوے کو میں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یہ جوٹ پر ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں فرسیانی نیوز اس کے علاوے ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر